کہانی سمپل ہے ایک تراجہ ایک تیرانی دونوں مل کے ختم ہوئی کہانی پر اس کہانی میں ایک ٹویسٹ ہے اور وہ ٹویسٹ ہے کہ اس میں ایک راجہ بھی ہے اس میں ایک رانی بھی ہے دونوں ملتے بھی ہے پر کہانی ادھر ختم نہیں ہوتی بلکہ کہانی ادھر شریع ہوتی ہے اس کہانی کو جاننے سے پہلے آپ لوگ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انسان تب نہیں ملتا جب وہ اپنی آخی اجسان سے لے رہا ہوتا ہے انسان تب مر رہا ہوتا ہے جب اس کو زندگی نفرت ہو جاتی ہے پر ہماری کہانی کے لڑکے کے سرکمسٹینسز توڑے سے علاقے ہماری کہانی کے لڑکے ہو رہے ہیں ایکزیمز یار پر یہ لڑکا اتنا پریشان کیوں ہے یہ لڑکا پریشان اس لئے ہے کیونکہ اس لڑکے کو ابھی ابھی سمجھ آیا ہے کہ یہ پڑھائی اس کے لئے نہیں ہے نہ تو اس پڑھائی سے انٹرسٹک ہوئے گی نہ اس سے یہ پڑھائی ہو رہی ہے اور نہ اس کو یہ پڑھائی فیوچر میں تھوڑی سے بھی کام آنی ہے مگر اس کی مزاج کیسے ہوئی یہ بات سوچتے ہوئے ہیں اس کی ہمت کیسے ہوئی یہ بات سوچنے یا کرنے کے لئے مگر ظاہر سی بات ہے نا خدا نے ساروں انسانوں کے ایک جیسے بنائے ہوئے جیسے کہ ایک جیسے دماغ دیا ہوا ہے شکل کام ایک جیسے کرتے ہیں پیشنل ایک جیسے دیا ہوا ہے پڑھائی بھی ایک جیسے کرتے ہیں بکس بھی ان کی ایک جیسے ہوتی ہے تو پھر اس نے یہ بات سوچی کیوں جب خدا نے سب کو ایک جیسے چی کام سب کچھ دیا ہوتا ہے اس نے کوئی غدت بات تو نہیں ہے نا اگر سارے انسان یہ سوچیں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا اگر سارے انسان اپنے شوق پورے کریں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا ایسے بات ہے نا اگر سارے انسان وہ کرے جس میں وہ اچھے اگر سارے انسان اپنے پیشن کو فالو کرے تو یار ملک ترقی نہیں کرے گا ہمارا ملک تو ترقی میں میدان میں بگاٹی ہے ایک روبارٹ کو بنانے کے لئے چاہیے ہوتے کچھ مٹیریلز کچھ ٹیکنالوجی اور کچھ دماغ پر ہمارے ملک میں روبوٹ کی کیا ضرورت ہے ہمارے ملک تو خود ایک روبوٹ ہے انسانوں سے روبوٹ بنایا ہوتا ہے اور پھر یہ بول دے کہ ملک ترقی نہیں کرتا ایک ستائیس لوگ ہر دن سو سائیڈ سوری ہر دن مرڈر ہوتے ایک ستائیس لوگ پر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ پڑھائی اس کے اگر ایڈوکیشن ہوتا بھی اس کا رسپونسپل تو ایک بچہ مرتا دو ملچہ تین ایک ستائیس بچے مطلب یہ تو پھر ظاہر سے بات ہے صاف اور صفاف it's an obvious thing that یہ ساری غلطی ان بچوں کی ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے ایڈوکیشن سسٹم کوئی انسان میں تو نہیں بنا ہے ایڈوکیشن سسٹم تو خدا نے بنا کر نیچے لائے اس میں کوئی فلاپ تو نہیں ہو سکتا نا ہم ایک ستائیس لوگوں کو ہر دن کو نہ پریفر کرتے پر ایڈوکیشن سسٹم چینج نہیں کہتے اور ہم ہم اس کو سپورٹ کرتے دیکھو بچپن سے ہماری deeply ڈال دریسng قڑف ہوں یہ biggest نہیں ہوں تو یہ Paisa نہیں ہوں پیسا نہیں ہوں وہ کھانا کھانا نہیں ہوں زندہ کیشتہ ہے زندہ ہے کب بچپن سے ہماری دیماغ میں جب وڈالندی ہوتی زندہ ہ lock thatoda ہے کہ زندہ ہاں لگتے ہیں کہ زندہ نہیں ہے یہ وہ ہم ہے کب زندہ پر ہماری کہانی کا لڑکا جو ہے نا لڑکوں سے ان الگ ہے ہماری کہانی کا لڑکا یہ ریس آ رہی ہے کیونکہ اس کو پتا چل گیا کہ یہ ریس اس کے لیے نہیں بنی ہوئی تو اس نے جا کر اپنے لیے خود اپنی ریس بنائی ہے جو وہ کرتا آ رہا ہے جو اس کو پسند ہے اور وہ ریس جیت گیا اور تو یہ ہے یہ ہماری کہانی ایک تھرہ جا ایک تھرہ اور ادھر سے ہی ہو گئے شروع کا حال موسیقی